وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بَرِيَ اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا محمد وعَلَى أَوَلِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا محمد ومبارِك صلی اللہ علیہ وسلم وعَلَى آلِكَ وَعَلَى سَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رِسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ تم ہی فرش سے عرش پر جانبالے تم ہی فرش سے عرش پر جانبالے تم ہی نعمتیں حق سے دلوانے والے تم ہی نعمتیں حق سے دلوانے والے تیرے آگے سب ہاتھ ہے لانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے جانبالے چمکانے والے مما ہے میرا دل بھی چمکا دے جمکانے والے میرا دل بھی چمکانے والے وہاں ہے بے مثل تیرا کرم جان عزت غلاموں پہ ہر دم ہے تیری انایت او بل شمہ وہ سہرا وہ دریہ کے پریبت برستا نہیں دیکھ کریں اپنے رحمت بطوں پر بھی پرسا دے پرسان والے میرا دل بھی چمکا دے محبت رات پڑھو سارے آواز پڑھا کرو میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے محبت رات پڑھو سارے سے اپنی تو جس دم مطرنا مولانا افتر الامدی آلہ حضرت کے گلام پر تذبیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں سوارے سے اپنی تو جس دم مطرنا مدینہ کے ظاہر زرا تو سبھلنا یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا بزینہ حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے حمد السلام کے بعد عزت و اترام و اعتشام کے سر لائد مدرگانیں دے کر اور ملت کے نوجوان دوست کرو خالقِ عرض و سماد اللہ رہے و بے بسم و مثال محبوب دانہِ خفایہ و بیور حضور نبی کریم روح الرحیم علیہ تحییت و تسریم جنب محمد مصطفیٰ مد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے بسم و مثال موجزہ شریف بیراجِ پرانوار کا ذکرے دل پسیر آپ کے سامنے سب کا نشستوں سے کر رہا ہوں خالقِ عرض و سماد نے فرمایا سبحان اللہ دی اسرابِ عبد ہی لیلہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہِ خاص کو سیر کروائی رات کے مقصر حصے میں مصدِ حرام سے مصدِ اقصاد تک اللَّذِ بَارَكْنَا حَوْلَهُ جس کے ارد گرد ہم نے برکتے رکھی ہیں اِنَّهُ وہ سمیع و بصیر بے شک وہ سننے والا بھی ہے بے شک وہ دیکھنے والا بھی ہے لفظِ سبحان سے اللہ نے مراج پر ہونے والے ہر قسم کے اطراز کا جواب دے دی ہے جو اس وقت ہو رہے تھے جو کفار نے کیے اور پھر آج تک جو اطرازات ہو رہے ہیں مراجِ اقیقی پر جو اطرازات ہو رہے ہیں اور جو رویتِ باری تعالیٰ پر اطرازات ہو رہے ہیں کچھ اطراز کرتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا کچھ کہتے ہیں کہ مسجدِ اقصاد سے آکے نہیں گئے اور کچھ مسجدِ ارام سے مسجدِ اقصاد تک کے لئے بھی نہ مان سکے تو اللہ تعالیٰ نے سب کا جواب ایک نفس سبحان میں دیا سبحان کا مطلب ہوتا ہے تنظیح اللہ عن کل شیع عن کل عیب اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا جب آپ یہ کہیں کہ میں اللہ کی شان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ تُو ہر عیب سے پاک ہے تو فقار کہتے ہیں ایک نفس بول دیا کرو سبحان اللہ یا اللہ تُو پاک ہے جب اللہ کی پاکی کو بیان کیا جائے عیب سے پاک عیوب سے پاک اس کو تنظیح قرار دیا جائے منظارِ عیوب کہا جائے تو لفظ کا آج یہ الفاظ کہہ جاتے ہیں سبحان اللہ رب العالمین نے اس واقعے میں آج کے آلاد میں لفظِ سبحان لگا کر ہر محترز کے اطراز کا جواب دیتے ہوئے کہ میں اپنے معبوب کو لے جانے کا دعویٰ کر رہا ہوں میرا معبوب جانے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے اگر تم میرے معبوب کی مراج پر اطراز کرو گے تو اطراز تو میری طاقت پر کر رہے ہو میری قوت پر کر رہے ہو اس نے کب دعویٰ کیا ہے دعویٰ تو میں کر رہا ہوں اور اگر یہ کہو گے کہ مراج نہیں ہوئی تو مجھ میں عیب لگا رہے ہو کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے معبوب کو مصرِ حرام سے اکسا پھر اوپر لام کانوں کی سہر کرو فرمایا ہر اطناعات کا جواب لفظے سبحان میں دینے لگا ہوں رب العالمین نے فرمایا سبحان اللہ دی اس رابی اپنی ہی لئیلہ وہ اطناعات کرنے والوں سنو وہ رابعہر اہم سے پاک ہے کس نے اپنے سونے مابون کو سبتہ سوی رجعوں کو محراج کروا دی سبتہ سوی رجعوں کو محراج کروا دی یعنی اگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ حضور کو محراج دی ہوئی اور بات کہتے ہیں کہ جی ہوئی ضرور لیکن خواب میں ہوئی تو اس کا اطناعات ہی سی آئے مبارکہ میں رب العالمین اللہ والا نے لفظِ اسراء استعمال کیا ہے اور اسراء کا مطلب ہوتا ہے جسم کا بھی سبر کرنا روح کا بھی سبر کرنا سبحان اللہ اللہ رب العالمین قرآن میں ہی اس کی دریل دیتا ہے خالقِ اللہ السلام فرماتا ہے فَوْحَيْنَاِلَا مُوسَى اَنْ اَسْرِ مِنْ اِبَادِي ہم نے موسیٰ کی جانب وحی کی کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلو فَأَسْرِ مِنْ اِبَادِي لفظِ اسراء وہاں بھی استعمال ہوا ہے اَسْرِ مِنْ اِبَادِي موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلو یہاں سے دریاء عبور کرو دریاء پار کرو تو جنابِ قلیم اللہ لاکھوں کی فوج لے کر اپنی قوم لے کر نکلے اب جنابِ قلیم اللہ ان کی روحیں لے کر نہیں نکلے تھے ان کے جسم بھی ساتھ تھے سمجھے گئے تو برد سبحان اللہ لیکن لفظ محابی فَأَسْرِ استعمال ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان کو لے کر نکلو روحیں بھی لے کر دے جسم بھی لے کر دے ان کے جسموں کے اندر روحیں موجود تھی جنابِ موسیٰ کی قوم میں رب نے نفسِ اسراء وہاں بھی استعمال کیا اور یہاں بھی فرمایا سبحان اللہ دی اسراء ہر ایم سے پاک ہے وہ دا جس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی تو ماننا پڑے گا سیر سوتے ہوئے نہیں ہو رہی تھی سوتے ہوئے جب بندہ سیر کرتا ہے تو صرف روح سیر کرتی ہے جسم سیر نہیں کرتا اللہ نے فرمایا اسراء بھی عبدی ہی ہم نے بندے کو چن کر پوری مخلوق میں سے اپنے بندہ اخواست کو جب سیر کروائی ہے تو سونے محبوب کی روح نے بھی سیر کی ہے اس کے جسم نے بھی سیر کی ہے روح نے بھی اور جسم نے بھی سیر کی ہے اور پھر اتنی بڑی دلیل جو ہر صاحبان عقل کے عقل میں آ جائے گی وہ یہ ہے کہ کافر دوڑ کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں صبح آئے اور انہوں نے کہا اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر اسے میں اتنا سفر کیا ہے مانو گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی اگر کہے تو نہیں مانوں گا آمنہ کے لال کہتے ہیں تو ماننے کے لئے سبحان اللہ آپ کی سبحان اللہ یہ بات بتا رہی ہے کہ آپ نے پچپن سے اس بات کو سنا ہے پھر بولیے سبحان اللہ نہیں کہنا اب یہ اقلی دلیل ہے یہ عقل مانتی ہے کہ کافر دوڑ کر گئے اب وہ کافر اتنا تو انہیں سمجھ تھی نا اگر انہوں یہ کہتے خواب کے اندر گیا ہوں تو پھر تو انہوں دوڑ کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں جانا خدول تھا وہ دوڑ کر اس لئے گئے تھے کہ اللہ کے ربی نے خواب کا دعویٰ نہیں کیا تھا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا دعویٰ ہوتا تو خواب میں میں اگر کہوں تو آپ مجھ سے نہیں سوال کریں گے آپ ایسے کوئی کہے کہ میں رات کو سوتے ہوئے اتنے مختصر اسے میں اتنے لیمٹیڈ ٹائم میں اتنے دور سے ہو کر آئے کوئی موتر اتراز نہیں کرے گا اتراز نب ہوتا ہے جب عالم بیداری کا دعویٰ کیا جائے اور جب عالم بیداری میں سرکار نے دعویٰ کیا یہی تو میار ایمان ہے مومن ابل اور مومن اکمل اور عرفہ اس کو کہا جاتا ہے جو سرکار کے فرمان کو دل سے کتنا زیادہ ماننے والا ہوگا اس لیے صدیق اکمت میں بغیر پوچھے بغیر تحقیق کیے بغیر ریسرچ کیے سر جھٹا کرتا ابو جیل تو انہیں نہیں ماننا تو نہ مان اگر آمنہ کے لار کہتے ہیں تو ابو پہفا کا بیٹا ابھی ماننے کے لئے تیار ہو جاتا ہے سرکار نے فرمایا کہ میرے ابو بکر میرے امت کا ایمان کے معاملے میں بھی سردان ہے سرکار نے اکمل اور عرفہ بننے کے لئے سرکار کے عرف و عارت کو دل سے ماننا پڑے گا تصدیم اور اس کے اوپر آپ کو ریسرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پہلے ریسرٹ کروں گا پھر مانوں گا عقیدہ ایسا ہوں چاہیے تصنیم یوں کرنا چاہیے جیسے یاری یاری رسول نے کیا ہے پھر عبد ہی فرمایا عبد نہیں فرمایا جناب کنیم اللہ کے لئے عبد آتا ہے خلیل اللہ کے لئے عبد آتا ہے لیکن حبیب اللہ کے لئے عبد ہی آتا ہے عبد ہو آتا ہے عبد ہو اور عبد ہی کہ میں کیا مرک ہے عبد اور عبد ہو میں کیا مرک ہے عبد کا مطلب ہوتا ہے سرک بنتا اور عبد ہو کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا حاص بنتا کتنی محبت ہے اس لفظ میں ہے کے نہیں ہے اب آپ نے اس محبت کو اقوال سے سمجھنا ہے تو کلدر لہور نے عبد و ربدہو میں ایک فرق بتایا جنابِ قلیم اللہ کے لئے اللہ نے عبد فرمایا ہے باقی امبیاء کے لئے بھی عبد فرمایا ہے اور اس میں تقصیص نہیں ہے غیر امبیاء کے لئے بھی اللہ تعالیٰ عبد کا رفض اسمال فرماتا ہے یا عبادی تمام لوگوں کو اخداف کرتے ہوئے عبد کا رفض لاتا ہے لیکن جب اپنے عبیبی بھی باری آتی ہے تو اللہ عبد و رفض فرماتا ہے اللہ کیوں فرماتا ہے کلدر لہور فرماتے ہیں عبد دگر ہے عبدو چیزے دگر ہے عبد اور چیز ہے عبد دگر چیز ہے عبدو دگر چیز ہے یہ دونوں دگر کیوں ہیں غلط اللہ تعالیٰ کیوں ہیں کلدر لہور فرماتے ہیں عبد دگر ہے عبد ایس حراپا انتدار کو منتظر ہے برماتے ہیں جس میں اور اس میں فرق یہ ہے عبد ایس حراپا انتدار کو منتظر ہے اور میراج کی رات رب انتدار میں ہے کہ کم میرا محدود آئے سبحان اللہ تو اس کا انتدار سلام اس رات کا یوں ہوا اللہ نے جبریل کو بلایا اور کہا جبریل جی رفی جرے فرما ہے جبریل زد من دوئی شمسی علا بوئی القمر ری و دوئی القمر علا نور القوادر آج رہا سورج سے روشن لے کرنا چاند کی روشنی بڑھا دو چاند سے بھی روشنی لوں اور ستاروں کی روشنی بڑھا دو جس کی روشنی کم ہے اس کی روشنی زیادہ کر دی جائے لیکن دیکھنا سورج کی روشنی میں بھی کمی نہ ہو چاند کی روشنی میں بھی کمی نہ ہو لیکن جس کی روشنی کم ہے اس کو روشنی زیادہ دے دو یا ربی اتبہ با قیامت سا یا اللہ کیا سبب ہے قیامت آنے والی ہے رب نے فرما ہے قیامت نہیں آنے والی میرے محبوب کی سوار ہی آنے والی ہے یائد رائے لا تقب دل آرواحا پی آدھ اللہ علا آج کی رات روحوں کو قبض نہیں کرنا ہے یا اللہ کیوں فرما ہے جا روح قبض ہوتی ہے وہاں ماتم اور غم ہوتا ہے اور آج کی رات غم کی رات نہیں ہے آج کی رات خوشیوں کی رات ہے زمین میں بھی خوشی ہو آسمان میں بھی خوشی ہو میرا محبوب میری بارگاہ میں آنے والی کیا اتظام و انسلام تھا اور کس طرح سے زمین و آسمان کو سجایا گیا مولا مہین کاشی رحمت اللہ تعالی نے یہ دو روایتیں لکھی صاحب عزت المجالس علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی نے وہ لکھتے ہیں کہ ادھر زمین و آسمان پر یہ تیاری ہو رہی ہے اور اس رات سیدہ عثمان بن عفیر علی اللہ تعالی نے وہ جو شم زدہ دار تھے جو شم زدہ دار تھے وہ علاموں کی کسرت ہونے کے باوجود رات کو آپ پوزے میں پانی خود بھرنے گی یہ اٹھ جایا کرتے تھے غلاموں کو نہیں کہا کرتے تھے کون کو نہیں جگایا کرتے تھے آپ اٹھے کہ دہجت ادا کرنی ہے تو آپ کونے سے پانی بھرنے کے لیے کونے سے پانی بھرنے کے لیے آپ باہر وادی کے اندر آتے ہیں اور آپ نے جو مندر دیکھا زمین و آسمان تک ہر جانب نوری ٹور ہے کتنا جانب جتنا دل کے وقت بھی نہیں ہوتا میرے آلہ عزت نے نقشہ کشی کی پریلی کے تاہتار فرماتے ہیں وہاں زمین پر یہاں فلک پر رچی تھی شادی مچی تھی دوں میں ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر ایسے نفخات اڑ رہے تھے آپ سے بولو سبحان اللہ آلہ عزت نے میرے سنان فرماتے ہیں یہ چھوٹ پڑتی تھی کہ روح کی کہ ارنش تک چاندنی تھی چھٹکے وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگہ جگہ نسب آئینے تھے جو امرلی کے تاہتار نے لکھا خود سے لکھا صحی اللہ عزت نے میرے افان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَرَتُ عَنْ مُسَرِّحَ مِنَّا سِقَدْ قَعْمَدِ قیامہ میں نے پودا رکھ دیا اور میں نے کہا چیخ چیخ کے مکے والوں کو بتاؤں اے دنیا والوں تم غفلت میں سو رہے ہو نید چھوڑو قیامت آگئی ہے تکھو راہ کتنی جگہ مگا آ رہی ہے اتنا تو تک کے وقت بھی اجالا نہیں ہوتا جتنا آج رات کو اجالا آ چکا ہے صحی اللہ عزت مجال صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحی اللہ عثمان نے فارد اللہ تعالیٰ جب چیخ نے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا صفا کی پانی پر کھڑا ہوگے سالے مکے والوں کو جمع کر کے میں ان کو تبیح کروں گا کہ اٹھو اٹھو قیامت کا نگالی ہے اتنی رات جگمگا اٹھی ہے آپ فرماتے ہیں چوئی میں آواز بلان کرنے لگا غیب سے مجھے آواز آتی ہے یا عبرافان اسکر اے آفان کے بیٹے چھپو جا آواز نہیں نکالی ہے شورو ہوگا نہیں کرنا ہے لوگوں کو نہیں بلانا کیوں نہیں بلانا آواز آتی ہے لا تکرہ بسا اے رہے عثمان قیامت میں آنے والی تدرکی المحبویل المحبوب آج محبو محبوب سے ملنے جا رہا ہے اللہ ہی تکویر اللہ ہی نسان صلی اللہ تحقیم جانا موسیع مراج مصفح موسیع موسیقی 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 فرماتے ہیں کہ حد نگاہ کے اوپر اس کا قدر پڑھا گیتا ہے سبحان اللہ چڑھاگا میں دیکھ رہے ہیں کہ آداروں جانور چرمے اور شوکیہ آج ان کو بتا ہے کہ آج جبریل نے انتخاب کر رہا ہے تو آج وہ اپنی شوکیہ دکھا رہے ہیں آج کمتران دکھا رہے ہیں آج وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں کس جوپر پر ہو اور کس طرح سے میرے اوپر سواری کی جائے گی تو میں کس طرح تانو نیم کے ساتھ سوار کو لے کے جاؤں گا وہ اچھر رہے ہیں کود رہے ہیں اور اپنے کرتب دکھا رہے ہیں لیکن کونے میں یہ بیٹھا براغ رو رہا ہے زاروں کتار آنسو پہائی جا رہا ہے جبریل امین کو کہتا ہے جبریل اس کے پاس جاؤ جبریل اس کے پاس جاتے ہیں رب جلیل اس کے پاس کیوں یہ تو رو رہا ہے رب العالمین نے فرمایا جبریل جب سے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلانا ہے ان کو بتایا تھا کہ تم میں سے کسی کا انتخاب کیا جائے گا یا اس دل سے اب تک رو جا رہا ہے کہ اللہ جب وہ لمحہ ہے تو مجھے اپنے محبوب کی سواری کے لیے سلٹ کر رہا ہے اپنے قرمائے جبریل شوخیاں دکھانے والوں کو غرور کرنے والوں کو نہیں لینا اس کو میرے محبوب کی سواری کے لیے سلٹ کر رہا ہے جس کے دل میں حاجزی ہے جس کے دل میں جبریل لے کر آتے ہیں تو اب یہ مندر جو امام بخاری نے لکھا آتے ہیں تر دوسرے امتار میں نا قادیہ یاد عمر سیبال کی رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں اب زہر سی بات ہے براہ بھی ان کے ساتھ ہیں سرکار عرام فرما رہے ہیں اس سے پچھلی راتیں سرکار تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاک کر غم امت میں رو رہے ہیں لیکن آج کی رات سرکار مٹھی نید عرام فرما رہے ہیں کیوں دنیا والوں کو پتا چلے کہ سرکار تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات مراج کروانی تھی اس رات سرکار عرام فرما رہے ہیں کیسے کا امہ حانی کے ہاں تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے حجرہ مبارک میں تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ حتیم کے اندر تھے لیکن جو حجرے کی اور امہ حانی کی روایت آتی ہے اس میں یہ آیا کہ دروالہ بند ہے دروالہ سامنے سے بند ہے جبریل آمین کو رات لے کر آتے ہیں زہر سی بات ہے انہوں نے براہ کو باندھا ہوگا دیکھتے ہیں دروالہ بند ہے دائیں بائیں آگے پیچھے دروادے کو کٹکانے کی جررت نہیں ہوتی جبریلی آمین دروالہ کو کیسے دستک دیں محبوب آرام فرما رہے ہیں سمجھ کے بولنا سبحان اللہ سمجھ اب یہاں دستک دینے کا وقام ہے دستک کیسے دیں یہ بنیل بے ترار ہیں حضور فقط دل سیالوی کے قبر دل سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے برادر مکرم ان کے بدارے پر انمار پر انہی کا لکھا وہ شیر لکھا ہوئے سیانشی بھی آئے ہیں ان کی قبر انمار پر یہ ترپا لکھا ہوئے انہی کا لکھا ہوا شیر لکھا ہوئے وہ کان سا شیر ہے بڑا خوبصورت آپ پر باتے ہیں باب جبریل کے پیلوں میں زرادہ تھیرے سے سوالہ باب جبریل کے پیلوں میں زرادہ تھیرے سے فخر جبریل کو کہتے ہوئے یہ پایا گیا اپنی پلکوں سے درے جار پہ دستک دینا سمجھے ہونا سمجھ کے بولو سبحان اللہ جس سے پاک کی کہاں وال آتی ہے لیکن کیا پایا گیا فخر دین سیاہ بھی ہے مطلعہ اتنا نہیں فرماتے ہیں یہ پایا گیا باب پلکا ہوا کیسا کترا کیسا جی مندر ہے جبریل کیا کہتے ہیں اپنی پلکوں سے درے جار پہ دستک دینا کیوں اونچی آباد ہوئی عمر کا سرمایا گیا تو اونچی آباد ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا جبریل تباہ سے بھی بڑے دکھتے تھے کیونکہ انہوں نے ابلیس کا مندر دیکھا ہوا تھا ان کو معلوم تھا کہ شیطان کے ساتھ ہوا کیا ہے انہوں نے کو اپنی نگاہ سے مندر دیکھا تھا کہ اس نے سیٹانی کیا تاریم مصطفیٰ نہیں کی علور کے نور کو سیٹانی کیا نور محمد جو چمک رہا تھا جناب آدم کی پیشانی میں جب سیٹانی کیا تو گاہ درگاہ ہو گیا جبریل بے قرار ہو کر کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی در کبھی در جاتے ہیں صاحبی شفاق فرماتے ہیں رب کی درم سے حکم آتا ہے سبحان اللہ یا اللہ کرو کیا تیرا حکم ہے معبوب کو نانا ہے کنٹی لگی گئی ہے اور معبوب اندر ہے سرکار ادوان صلی اللہ علیہ وسلم خود بیار فرماتے ہیں آنے سے منہ مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں پھورے جا سکتی سرکار فرماتے ہیں میں آرام کر رہا تھا کہ میری چھت میں میری آنکھوں کے سامنے چھت کے اوپر سراخ کر دیا گیا سبحان اللہ کیا کر دیا گیا سراخ چھت کے اوپر سراخ کر دیا گیا دروازے پر بھی ہو سکتا تھا کنٹی بھی کھولی جا سکتی تھی خالق کائنات کی تاکتوں پر سامنے کیا ہے سمجھ لینا آپ لیکن سیدی اس سے بیان کر رہا ہوں کیا ہوا اللہ کے بیم پھورے جا سکتی میری چھت میں سراخ کر دیا گیا نگاہ کے سامنے سراخ کرنے کا مفصد یہ تھا کہ سامنے ہم سراخ کرتے ہیں تاکہ میرے محبوب کی جب آنکھ کھولے تو جلوائے خداوندی کی جانب آنکھیں سبحان اللہ اب وہاں سے جبریل کو داخل کرنا ہے اب جبریل ستر ارہار پروں کے مالک ایک پر پھلا دے نا تو سارے دمیر و آسمان کو ڈاب دیں بڑی طاقتوں اور مجاتوں مالک ان کے ایک طاقت کے ایک پر کے پھیلنے کا یہ عالم ہے لیکن آج ہے بیراج کی رات آج ہے بارگاہ محمودی آج ہے سرکار کی بارگاہ ساب شفاق کا دیئے یاد فرماتے ہیں جناب جبریل نے امین نے اس سراخ سے داخل ہونا ہے اللہ رب العربی نے فرمایا اے جبریل اپنے جسم کو سکیٹ لے جبریل نے امین نوریوں کے سندار اس چھوٹے سے سراخ سے داخل ہونے لگے ہیں اب چھوٹے سے سراخ سے داخل ہونا یہ کیا معاملہ ہے میں کہتا ہوں میرا میرا عقیدہ یہ کہتا ہے میرا بیتان یہ کہتا ہے میرا عشیہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کمرے کو بھی پھلا سکتا تھا اتنا حجرہ پہل جاتا کہ جبریل امین سنترہ دار پروں کے ساتھ جاؤ جلالت کے ساتھ جاؤ حشمت کے ساتھ سنترہ دار پروں کو پھلا کر میرے نبی کی بارگاہ میں آدھر ہو جاتے لیکن رب نے فرمائے نانا جبریل تجھے آج اپنا جسم پھلانا نہیں پڑے گا آج جسم سکیٹنا پڑے گا آج اس کو جوڑنا پڑے گا میرے مابون کی بارگاہ میں تم اتر رہے ہو جب میرے مابون کی بارگاہ میں اتر ہوگے تمہاری شان اور ہوگی جب تم نے قومے حود کو تباہ کرنا تھا سبحان اللہ جب تم نے قومے سالے کو تباہ کرنا تھا قومے لود کو تباہ کرنا تھا ہم نے کہا جبریل پر پھلا دو تم نے پر پھلا دیئے وہ سالے علیہ السلام تھے وہ حود علیہ السلام تھے وہ لود علیہ السلام تھے یہ میرا مادوب ہے یا پھیل کے نہیں جانا آج دی کے ساتھ جانا ہے جبریل جب اتر رہے ہیں رب نے فرمائے جانسی اترو آگے جبریل نے خود خودوا دیا دل بہت بڑا مفتی ہوتا ہے اب اللہ کے ابھی باراں فرمائے اب جبریل اتر دو گئے آج دی کے ساتھ اترے رب کا اتن تھا پھیلنا ہی ہے سکڑ کر جانا ہے سمٹ کر جانا ہے ان کے ساتھ جانا ہے ان کے ساری کے ساتھ جانا ہے جب اندر داخل ہوتے ہیں تو اب رب سے پوچھتے لیں اللہ کیا کروں تیرا بھی باراں فرمائے جبریل پاؤں کی جانب سے آتے ہیں اور کافوری لبوں کو میرے طبی کے قطبوں میں رکھ کر آلار کرتے ہیں نوریوں کے ستار کی میراج مصطفیٰ کے قطبوں میں ہوتی ہے حضور کے قلبوں میں جبریل امین نے آلار لب رفت دیئے پالو مغا میراج کا قصہ اگر پڑو تو یہاں بار کا یہ خداوندی میں مقبولیت اسی کی نظر آتی ہے جس کے دل میں آجزی ہے بولے نا سبحان اللہ اچھا جبریل امین داخل ہوئے اور کس کے ساتھ داخل ہوئے امام بخالی نے یہ حدیث دکھی آنسیبر مالک کی صحیح حدیث سفر نمبر پائی سو اٹھالیس پر ہے اللہ کے اردیم فرماتے ہیں غسلہ بمائی پانی کے ساتھ غسل کروایا گیا مجھے بھتیس دل اس تشت کے اندر اس تشت کے اندر جس تشت کو مملوکم بک ایمان جو پورے کا پورا تشت ایمان سے بڑا ہوا تھا سبحان اللہ جب تشت کس سے بڑا ہوا تھا یہاں سے کوئی لوگ اتراز کرتے نہیں یہ کیا بات ہے سینہ جھیرا گیا دل نکالا گیا اور پھر دل کے اندر دل کو دویا گیا اس تشت کے اندر جو ایمان سے بڑا ہوا تھا تشت کہاں ایمان سے بڑا ہوتا ہے دل ایمان سے بڑا ہوتا ہے ایمان کیسے نظر آتا ہے ایمان کو تشت کے اندر کیسے رکھا جاتا ہے جو عقل سے ہر چیز کو سوچنا چاہتے ہیں وہ اس صحیح حدیث کے اوپر یوں اتراز کرتے ہیں اس راشریعہ جو امامیہ پھر کہتا ہے شیعہ دلاتوں کا یہ بڑا اتراز ہے وہ کہتے ہیں ایمان نہیں مانتے تشت کے اندر ایمان کیسے آسکتا ہے میں بھی بڑا جواب بطلاش کر رہا تھا لیکن شیخ عبدالحق مہدد سے دیر بھی سبحان اللہ ایمام علیہ السلام اے جڑا کھڑا محقق بان جاتا ہے بابا جی جڑا کھڑا محقق لیکن ان کے نام کے ساتھ میں کہتا ہوں جو اہل سنت مجبات کے علماء ان کی کتابوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے محقق علی اطلاق مطلقا بکا محقق سبحان اللہ اتنی بڑی دلیل دیتے ہیں نا تشت کے اندر ایمان کے رکھے جانے کی اتنی بڑی دلیل دیتے ہیں کہ ہر عام و خاص کو سمجھ آ رہیتی ہے بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ یہ حدیث جب مشکات کے اندر آپ نے شرح مشکات کی کرنا چاہیے اشیع تلنات شرح مشکات صفحہ نوبر پانچ سوئے کامر کے اوپر جب آپ ان الفاظ کی شرح کرنے لگے ہیں تو آپ کتنی بڑی دلیل لیتے ہیں فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ایک ٹرے کے اندر ایک تشت کے اندر جو سونے کا بنا ہوا ہے اس کے اندر کس طرح سے ایمان کو رکھا گیا ایمان کی صورت کیسے بن گئی ایمان کی شکل کیسے بن گئی ایمان کی تمثیل کیسے بن گئی آپ جواب دیتے ہیں چنانکے چنانکے متبسل ساختامی شبد اعماد رودی قیامت براہ عبادر میری امام حق کی قلل اطلاق عبدالعاق مدسے دلیل فرماتے ہیں جس طرح قیامت کے دل میدان پر قللے کے لئے عمال کو صورت دی جائے گی اسی طرح دنیا میں میرے محبوب کے سامنے ایمان کو صورت دے کر پیش کر دیا گیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اس میں کسی مسئلک کی بات لی ہے نقشمدی صاحب قیامت کے دن عمال قللے ہیں قیامت کے دن عمال ہیں قللے ہیں جہاں بڑی نہ کوئی کاشک کروں جا کے ترکنی لیا گیا آنا جب میں آدم میرے عمال تول کے رکھاؤ تو آڑے کیوں کسے دے عمال تولیے تول سکتے ہیں بولو ندی صاحب آنے عدم بیٹھے سارے ہی تول سکتے ہیں کسی بندے لو پڑھو جو میں دے کنہ گار ہوئے کسی نے کو کار ہو آؤ جی تو آڑیاں نیکی ہیں تول دے چلو میں میرے کنہ گار دے کنہ آئی تول چھٹو تول کے رکھاؤ تول کے رکھاؤ میں اعلان کرنا ہوں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اور تسونا جڑے دیل دیتی یا نہیں دیتی محقق بناتا ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جو اونا نا جواب ہی ہویا کہ نہیں اک او میں او سنی سکتے ہیں اور وہ سے آدم تحرید سوال اللہ مرکس انداز سے بھی آپ کو جواب پیش کروں گا یا اللہ تیری قدرت کی سامرے ہم سر جھکا دینے والے ہیں ہم لاجکس ٹوٹنے والے نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اکل ایمان پی ہے یا اللہ تیری قدرت کی سامرے ہمارا سر جھکا ہوا ہے تو چاہے تو اسلام کو بھی سورت دے سکتا ہے تو چاہے تو ایمان کو بھی سورت دے سکتا ہے جب تو چاہتا ہے خوصی آدم بادات کی مسجد سے پاہڑاتے ہیں آگے بابا جی چھکا جا رہے ہیں پکڑ کر وہ سے آدم ان کو سیدھا کر دیتے ہیں بابا جی جب اپنے سیلے کو یوں سیدھا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں بابا جاؤ بابا جی کہتے ہیں جانتے ہیں عبدالقادر میں کون ہو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا جواب آتا ہے میں اسلام ہو لوگوں نے بیدات کی وجہ سے مجھے ٹیڑا کر دیا تھا عبدالقادر تو میں مجھے سیدھا کر دیا ہے اللہ اللہ چاہیے تو اسلام کو بھی صورت دے سکتا ہے جو راب عبدالقادر جلانی کے سامنے اسلام کو صورت بنا کر متصبر کر کے متشکل کر کے متمثل کر کے پیش کر سکتا ہے وہ راب تیرے نبی کے سامنے مراج کی رات امام اسلام کو متصبر کر کے اس لیے پیش کرتا ہے سونیا مانت کر دینا دل ایمان سے بڑا ہوا ہے لیکن آر ایمان کو ہم صورت بنا کر تصویر بنا کر پوری شکل بنا کر پورا ٹھانچہ دے کر پوری بانی لیگوجھ کے ساتھ تیرے دل میں اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ ایمان کا مرکد بھی تُو ہے اسلام کا مرکد بھی تُو ہے سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیب نعرہ حیدری عظمت و شانِ مراجِ مصطفی سبحان اور سرکار بیٹھے ہوں میں فرشتوں کے جلوں کے اندر یہ شفاہ شریف کی حدیث صاحب کے سامنے ہیں اور یہ بخاری کا مطن ہے جو میں نے پیش کیا کہ تشت کے اندر ایمان کو لایا گیا سبحان اللہ مملوع ان بے ایمان حضور یہ بھی فرما سکتے تھے مملوع ان بے ماں پانی سے بڑا ہوا تھا پانی سے نہیں بڑا ہوا تھا ایمان سے بڑا ہوا تھا سبحان اللہ پھر کیا لایا گیا فرشتوں کو ڈوٹی لگی رہی ہے تو غصب کا پانی لے کرا تو زمزم کا اور شبریر معمول ہیں آج درگا رہے ہیں آج غصب کروا رہے ہیں زمزم کا پانی لیا گیا دل کو چیر کر نکالا گیا اور زمزم سے دلِ مصطفیٰ کو دویا گیا میں کہتا ہوں محبت کے ساتھ یہ ہے کہ زمزم کو دھویا جا رہا تھا اس جملے کو نوٹ کرو دلِ مصطفیٰ کو نہیں کوئی زمزم کو دھویا جا رہا تھا آج اشاق کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے تمہارے پیٹھ میں تکلیف ہو تمہارے دماغ میں تکلیف ہو تمہاری باڈی میں کیم پر تمہیں پرابرم ہو نسیار کا مسئلہ ہو لیکن ایک مسئلہ نہ ہو بدتیدگی مالا مسئلہ نہ ہو سبحان اللہ کون سا مسئلہ نہ ہو عقیدہ چکاو رہے عقیدہ صحیح ہو زمزم شریف کو پیو وہ بیباری فوراں دور ہو جائے گی آج کی ناعت رب العالمین دلِ مصطفیٰ کے ساتھ زمزم کو جو بس کروایا زمزم کو مصطفیٰ جائے رحمت کی دل کی برکت اسے مالا بار دورما دیا اے دنیا کی اندر زمزم پینے والو زمزم شریف وہ بلد و بالا پانی ہے کہ ایک نبی کی ایڈیا لگ رہی ہے اور نبیوں کے سردار کا دلِ مقدس چھو رہا سبحان اللہ یہ اتنا عصیل مندر تھا کہ عالی حضرت اس مندر کو یاد کر کرکے سارے دن بھی روتے رہے ہیں اتنا عصیل مندر تھا صحیح حدیث میں جو یہ آتا ہے سرکار بریلی کے طاقہ اتنا روتے تھے اس مندر کو کیا عدیثیں پڑھتے تھے کہ خرشتوں کا جلو ہے اور چھرمٹ میں اور سرکار جلوہ فرمائیں حضور کو دیار کیا جا رہا ہے عالی حضرت اندیور پر کا دوسری اتنا روڑ کو یاد کرتے ہیں تو دل میں قرار ہوتا ہے تو میرے امام فرماتے ہیں خدا ہی دے سبر جال پر دو دیکھاؤں کیوں کری تجھے وہ عالم ہے آخری قطعہ بھی بولے سبحان اللہ سبحان اللہ عالی حضرت ان کا دل میں قرار ہوتا ہے کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ مامیان سلم فرماتے ہیں خدا ہی دے سبر جال پر دو دیکھاؤں کیوں کری تجھے وہ عالم ہیں جب ان کو جربت میں لے کے قدسی جنہ کا دولہ بنا رہے تھے اور پھر کیا ہوا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مقادس کو دھویا گیا سرکار کی حسم کو دھویا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مقادس دھوائے جا رہے ہیں پائے مبارک دھوائے جا رہے ہیں ہر سال جب میں اس شعر کو پڑھتا ہوں نیا لطف ہوتا ہے جب سرکار کے پورے جس میں قدس کو پہسل کرویا گیا پانی دمیم پر کرنے نہیں دیا گیا فرشتوں نے جنت سے لائے ہوئے تشت پر لیے جنت سے لائے ہوئے سارے برطن سونے کے پر لیے سونے کے برطن پر لیے گی کون سے برطن تو یہاں یہ اطراض ہوتا ہے سونے کے پردر کیوں لائے گی سونے تو حرام ہے سونے حرام ضرور ہے شریعت میں لیکن دنیا بھی یہ دوبارہ سے حرام ہے یہ دنیا بھی سفر نہیں تھا شیخ محقب فرماتے ہیں یہ آلوے بارہ کا سفر ہونا تھا اور شیخ محقب فرماتے ہیں سونے کی عربت کا ابھی حکم بھی نہیں آیا تھا سونے کی عربت کا ابھی حکم بھی نہیں آیا تھا آیا بھی ہوتا تو یہ دنیا کا مامرہ آئے نہیں اللہ اکبر یہ تو روانیت کی باتیں ہیں یہ تو مبود کے قرب کی باتیں ہیں اب میرے امامیان سنت نے جو یہ لکھا ہے میں کہا تھا ہوں اردو ادم کا کوئی بھی شاید اتنا بڑا شیر ہی لکھ سکتا موسن کا قربی کو اپنے ہمیں اردو کرتے ہیں انہیں پڑھا تھا اتنا بڑا قرام لکھنے والا ناکو شایر اعلیٰ کی بارگاہ میں قصیدہ میرانیاں لکھ کر آتا ہے پریلی کے دائدار اثر کے بعد اس قصیدہ کو لکھتے ہیں جب موسن کا قربی کے سامنے لاتے ہیں وہ اپنے قصیدے کو جیب میں ڈال لیتا ہے اور کہتا ہے اردو میں اب نقی علی خان کے بیٹے احمد اللہ کے مقابل کوئی میران پر لکھ نہیں سکتا ہے سمان اللہ اعلیٰ ردنا میں سنت فرماتے ہیں کس پانی کے بارے میں جس پانی کو جنتی پر جنتی پر تنوں کی اندر بڑا گیا اس پانی کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا فرشتے جب جاؤ رہے ہیں راستے میں ان کو ستارے جو ملے ان ستاروں کے اوپر پانی چھڑک چھڑک کر جا رہے ہیں تو حالہ رکھ فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو اوپن ٹپک رہا ہے سمان اللہ سمان اللہ ستاروں کی چمک دیکھئے ہیں آنکھوں کو بڑی بھری لگتی ہے کیوں لگتی ہے میرے امام فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو چھلک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے سمان اللہ جنہاں منہ نے سمان اللہ دی چھوک ہی عوالہ دی ہے وہ اس شیئر سمجھ گئے ہیں پھر بھالو سمان اللہ پھر بھالو سمان اللہ ہم سرکار کے جب پاند ہوئے جبریل نے دروائے پتا چلا پتا چلا کون مخدوم ہے اور کون خادم ہے کون آقا ہے اور کون غلام ہے مسئل سارے مراجوارا واقعہ آدھ کر رہے ہیں صحیح حدیث میں لکھ رہے ہیں سارے مسئل اے جنا ساڑا اخلاف ہے نا شیعہ دینا جتنا اخلاف دے بنیاں واقعہ نا قداد عزت قسم مراجوارا واقعہ میں آدھا کسے اور گھلتے بیرے نام برادر آئے نام کوئی مول بھی نہ کرے صرف مراجوارا واقعہ سامنے ہوئے پتا لگ دے سمان اللہ ایک ایک مسئلہ ایسا روز روشن کی طرح سنیت والا مسئلہ ظاہر ہو جاتا ہے خادم مخدوم کی بات سمجھا جاتی ہے پاؤندر وارے جبریلیہ میں پاؤندر وارے اندر سن جنت میں سرکاہ دیا تو بلالے افشینے لگام پکڑی ہو اور برا کی لگام کو جنت سے لے کر پکڑ کر جبریلیہ میں سوار نہیں ہوتے ہیں سوار نہیں ہوتے ہیں لگام پکڑ کر حضور کی بارکہ میں لارے سوار اللہ بولامہ دیئے ہو شاہن دیئے اب جو نا جس میں مقدس پر بسر ہوا ستاروں میں پانی چھڑت دیا گیا چلو تمہاری بڑی تعداد ہے انہی نہ تو لیکن قیامت تک جمکتے رو تو مصطفیٰ کے وجود کا فیض تمہیں ملتا رہے ہیں سوار اللہ امتی تو نے اگر دیکھو نا ان کے لیے کوئی اور فیض ہے ہمارے لیے کوئی اور فیض ہے ستاروں کے لیے ظاہری جسم کا فیض اور ہمارے لیے سرکار کے دل کا فیض سوار اللہ زمدب شریف میں سرکار کے دل کا فیض ہے بولو نا سرکار کے دل کا فیض ہے لیکن جو آخری ٹکار ہے جنتی جنت کے درو دیوار کو دیکھیں گے ساری نیمتیں بھولی آئیں گے اندروں دیوار کی یہ چمت کا مکرانہ یا کاؤں سے آئیں تو آلہ حضرت امامہ علیہ السنگ یہ بھی اقتال کر گئے فرماتے ہیں بچا جو تلموں کا ان کے دھو بھائیں سوار اللہ شیر پورا آگیا نا تاہم لف پا جائے گا قرار آئے گا کیونکہ تاڑے دل لیے اندر سرکار ریمبت ہے سوار اللہ تجھو رکھیں میرے تکو نا میرے تکو آلہ حضرت امامہ علیہ السنگ فرماتے ہیں بچا جو تلموں کا ان کے دھو بھائیں سوار finale سوار اللہ میرے تکو بچا جو تلموں کا ان کے دھو بھائیں بنا وہ جنت کا رنگ روگن امامہ علیہ السنگ فرماتے ہیں بچا جو تلموں کا ان کے دھو بھائیں بنا وہ جنتی کا رنگ روگا جنہوں نے دولا کی پائی اتران وہ پھولے گلزارے نور کے تھے ای دولن کی پھتن میں کعبہ نکھر کے سمرہ سمر کے نکھران حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناو کے تھے سبحانہ اب دیکھو نا عقیدہ کیسے دہر ہوتا ہے یہ تھی بخاری کی حدیث سرکار براغ پر آنا چاہتے ہیں براغ کو پسینہ آجاتا ہے براغ پر کپ کپی تاری ہوتی ہے ادھر براغ پر کپ کپی ہے ادھر سرکار کی ہاتھوں میں آسوں ہیں سبحانہ جبریل کہتے ہیں محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں جبریل نے امین نے فرمایا جبریل میرے لیے تو سواری آگئی ہے میری امت کا کیا بنے گا رب نے براغ کی پشت پر قدم بعد میں آتا ہے اور رب نے یہ آئے مبارکہ پہلے ناظر کی سونیا تیرے غلام غون تیرے بن کے ران تیرے قیامت دن انہوں بھی سواریات سوار کر کے اسی جنت بر کا لانگے آئے مبارکہ پہلے ناظر کی حضور روتے ہیں اور گھر براغ کو پسینہ آجاتا ہے براغ پسین جاتا ہے بہلے شوکی دکھانے لگا جبریل امین نے کہا شوکی نہ دکھا ان سے افضل تیرے اوپر کوئی نہیں سوار ہوا سوار اللہ یہ تو جہاں کے سردار ہیں جو تیرے اوپر سوار ہونے لگے براغ کو پسینہ آجاتا ہے اور اب جو ہے نا اس کا حال جو تھا کیوں پسینہ اس کو آیا رکش رکش چمکنے لگے پسینے کے جو ذرگات ہوتے ہیں وہ چمکتے ہیں نا اس کو اردو ادب میں رکش کہتے ہیں رکش چمک رہے ہیں اور اس کو براغ کو غزار بھی کہا جاتا ہے غزار بڑکنا کیوں شروع ہوا آل آل فرماتے ہیں اجیبنا تھا رکش کا چمکنا غزار دم خوردہ ساں بڑکنا کیوں وہ بڑک رہا تھا کیوں پسینہ آگیا سرکار کے چیرے پر اس کی نگاہ پڑی تو شوائیں نکلنا شروع ہو گئی میرے آقا کے چرینور سے اتنا نور نور نکلنا تھا ارے مام فرماتے ہیں آجے بڑا تھا رکش کا چمکنا غزار دم خوردہ ساں بڑکنا شوائیں بڑکیں اڑا رہی تھی سبحان اللہ آجے 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 حضور کی چیرانبر کی شوائیں بڑکیں اڑا رہی تھی اور چمکتے آنکھوں میں سائے کے تھے سبحان اللہ اور فرشتے آگے شبیلیہ مین نے لگا پکڑی لیا میکہ ایدھر سے آگے دائیں طرف سے رکاپ کو تھامتے ہیں ایدھر ایدھر سے آگے دوسری جانب سے رکاپ کو تھامتے ہیں سکار سواری بڑھاتے ہیں اب محبت والی پاہ جو ہر ایک کا دل میں اترے گئی پنجاب کے اندر طولہ گوڑی پر سوار ہوتا ہے ماں دے کر کہتی ہے سبحان اللہ اببا جی دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ میرا بیٹا سوار لگ رہا ہے بہن دے کر کہتی ہے سبحان اللہ بھائی دے کر کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کی عبادیں آتی ہیں طولہ پندھن کر سمر کر گوڑی پر بیٹھتا ہے جو پنجاب کے اندر ریتا ہے ہمدار والے سارے بھائی اک لبا کہتے ہیں سبحان اللہ ایک لبے کے لیے کہتے ہیں چال لبا کے لیے کہتے ہیں طولہ گوڑی پر بیٹھ گیا ہے سبحان اللہ کی سدائی لگر آج کو نیل کے والی طولہ بن کر لاب کانوں کے طولہ بن کر جب سوار ہوئے ماں ہے نہیں جو سبحان اللہ کہے باپ ہے نہیں جو سبحان اللہ کہے بھائی ہے ہی نہیں جو سبحان اللہ کہے بین دینی رب نے جو سبحان اللہ کہے اللہ کے نبی جب سوار ہوئے رب نے فرمایا ہاں سوڑے ہاں کوئی بھی نہیں تو تیرا مالک و خالق کہیں گا سبحان اللہ نہیں سمجھے ہو سبحان اللہ میں کوئی کہنے والا نہیں ہے تو سوڑے ہاں گم نہ کر میں تیرا خالق کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ دولہ بیٹھتا ہے نا گوڑی پر تو ماں ایک بار کہتی ہے سبحان اللہ باپ ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ اور یہ قرآن کے دولہ اس طرح بن سمر کے بیٹھے ہیں کہ رب نے فرمایا سونیا کہوں گا ضرور لیکن اس کتاب میں کہوں گا کہ قیامت تک جب ایمان والے پڑھتے رہیں گے تیرے دولہ بننے کے کس سے چلتے ہی رہیں گے ہم چکے بار سبحان اللہ ابھی کے دیوانے دور سے بارے سبحان اللہ دور کی عدمت میں ہم کٹ مرنے والے ہیں سرکار کی ناموس کیا بولا سور پرنور صلی اللہ صلی اللہ کو مجاہت عزتیں اللہ نے عطا کیے آڑا ہونا یہ دیا پہ سامنے پہ سامنے لاؤنا اس طرح دنیا اداروں کے اوپر دنیا کے اوپر ہم کے اوپر وقتے ہو ہمیں ناد ہے کہ سرکار کی نالے میں مقدس کی دھول کے اوپر خدا ہو نیک بارے اس بات پہ ناد ہے بولے سبحان ابھی نہ آئے تھے پشت زی پر کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت صدا شفاعت نے تی مبارک دناہ مستانہ جونتے تھے ادار سرکار بیٹھتے ہیں اور آپ کی پشت پر اور ادھر سے سلام چیستی صاحب کا کلام اٹھتا ہے وہ کہتے ہیں لانا بیچہ رو بانوالی آلو مہمان بنایا جانائے مہمان بنایا جانائے لانا بیچہ رو بانوالی آلو مہمان بنایا جانائے رب العالمین نے فرمایا میرے مابو کی سواری کو مری بارکاہ میں میری بیان میں بلایا جائے مسجد حرام سے سرکار دعا میں صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بٹھی ہے آسمانوں کیوں پر وہ تیاری کر دی گئی پہلے آسمان پر رب العالمین نے ایک بینر لگوا دیا سبحان اللہ یہ بینر تو ساہ سا نہیں لیا ملائکہ لیا تے لمایا رب نے سبحان اللہ آنکھو نا سبحان اللہ ملابہ انکاشوی فرغاتے ہیں بینر آسمان پر ایک بینر لگا اس بینر کی تحریر کیا تھی تحریر سننی آپ دوسری آسمان پر بھی بینر لگا تیسری آسمان پر بھی بینر لگا چوتھی آسمان پر بھی بینر لگا پانچویں چھٹے اور ساتویں ساتوں آسمانوں پر بینر لگا ہے بینر دنیا تا بھنکپڑا نہیں ہے پوری آسمان پر ایک ہی تحریر لگی ہوئی ہے سبحان اللہ ملابہ انکاشوی مال نبوہ میں وہ تحریریں آپ لکھتے ہیں سات تحریریں ساتوں آسمانوں پر آج کی رات لکھی گئی یہ جو تحریریں ہیں نا میں انہیں تحریریں پڑھا لگا کندوز نے انہا محصوم شوازدادی نظر کرا انہا آفزہ دی آفزِ خرآن دنیا تا کوئی لبرل کتا بولے نہ بولے بولوی تے بولے انشاءاللہ اسی تے بولا گے انشاءاللہ اچھا کیوں نہیں بولتے اس نے بولے اس نے اسی بولے اے بی ایس پہ جب آمدہ ہوا وہ بھی پچے سنسان دارتا ہے انہا داوے لیکن اتھے تک کے آسی کے فرکار بھی بار نکل آئے لبرل نے دوڑ کے آئے سنسان دارتا ہے انشاءاللہ سنسان دارتا ہے سنسان دارتا ہے سنسان دارتا ہے یہ سبھے بچے لو دین تھی تعلیم دینی ہے جس نے بچے کو دین کی طرف لڑا ہے اس کے قریجے میں درد ہے اس کے سینے میں درد ہے اس کے دل میں درد ہے وہ درد ہے کیوں لبرل یہ لوڑیاں بلے دوں کی یہ کہتے ہیں ملالہ پر عملہ ہوا بتعلیم پر عملہ ہوا صاحبہ دل کھاؤ کے بتاؤ اگر ملالہ پر عملہ ڈراما حملہ نہیں پورا ڈراما چلو ڈراما ایک جانب رکھیں حملہ ہی اس کو کہہ دو ابھی جیتی جاتی تصویر ہی در ہے اور ہر جگہ اس کو میڈل دیے جا رہے ہیں انگریزوں کی رکھیر کو بڑا جمعہ کو کہیں لفظ دے رہا انگریزوں کی رکھیر کو میڈل دیے جا رہے ہیں اور کہا جاتا ہے اس پر عملہ تعلیم پر عملہ تھا سگیوں پھر عامد قرآن پر عملہ قرآن پر عملہ نہیں تصو عامد قرآن پر عملہ قرآن پر عملہ ہے یا نہیں ہے کیوں دردے ہو عامد قرآن پر عملہ قرآن پر عملہ ہے یا نہیں ہے کال میں ویڈیو دیکھ رہا تھا عامد قرآن کو قبر میں اتارا جا رہا ہے شہید ہو چکا ہے روح نکل چکی ہے اور والد نیچے سے کپڑا باڈی کے نیچے رکھتا ہے اکھر قبر میں اتارنے کے لئے کپڑا رکھتے ہیں وہ کپڑا رکھنے لگا ہے اور آفد قرآن نے کفر سے آدھ بار نکار کر اپنے مادر صاحب کا آدھ پکڑ لیا سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ وہ معصوم قلی جرکہ سینوں کے اوپر قرآن نقشت ٹھیک ہے جب یہ الفاظ کہے گئے نا کہ ماں نے اپنے بیٹے کو رخصت کیا تھا کہ بیٹا جا پڑھ کیا درشگردوں نے آ کر ای پی ایس پہ عملہ کیا اور بچے کی لاش واپس آئی بچے نے تعلیم حاصل کر کے واپس آنا تھا اور ماں کھانا بکا رہی تھی تب بھی ہمارے دل دکھے ہیں لیکن اس بات میں بھی میرا دل دکھا ہے نا کہ ماں ہار لے کر اتدار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا قرآن کہا آفز بڑھ کے آ رہا اس ماں سے پوچھو اس ماں کی قلیجے سے پوچھو ہمارے سنی بھولے بھالے مسلمان ہمیں کہتے ہیں بھولے بھالے کہتے ہیں یہ چیزیں چھوڑیں گی ان چیزوں پر باگ نہ کریں رب العالمین اللہ والا کی عدد کی قسم یہ قرآن اتنی ارمتوں والا ہے سینے کے وہاں پر حفظوں کے جو محفوظ ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کی آیات اب قدر ساتھ کو آن میں راج کی رات آسمان کے ماتھے کا دینہ بنا دی اب پہلے آسمان دوسرے آسمان تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتھویں ہر ہر آیم بھار کر سنتے چلو ان حفظوں کی ندر کرتا جا رہا ہوں اللہ اللہ جو محفوظ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے ونامتے حضور کی دین کی دین کی کھیتی کو اپنے خون سے آبیاری کر کے چلے گئے ہیں ان کی ندر پہلے آسمان پر اپنے محفوظ کے استقبار کے لیے رب نے پہنے لگوایا ہو اللہ دین بازہ فی الامیین رسولہ جو فرانس کا محفہ بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ گاری کے بولو ہاں سبحان اللہ دوسری آسمان پر بلالہ میلے بہنے لگایا فرشتو پورے آسمان پر بہنے لگا دو یا اللہ کونسا بہنے لگانے رب نے فرمایا لگاو لکھو لکھا گیا ماما سبحان اللہ ماما سبحان اللہ پھر سارے ہاں آکے چیفنا سی پھر ویڈیا کے آکے سارے ہاں شور پانا سی کیوں ان کے لیے کون بولے ان کے لیے کون بولے ایک مرد مجاہد کا ہمنام لیتے ہیں کہتے ہیں جی سنیئے کیا کر رہے تیب رجب الردوان کہتا ہے میں ترکی کا صدر نہیں ہوں ساری ملت اسلامیہ کا صدر ہوں میں دیادہ جنیاں تو میرا بھی صدر ہیں تو ساڑا صدر ہے اس نے مقابلے بھی دیتا ہے منہ گے لیڑا آتا ہے اسرائیل وقتی آرہا ہے اس مرکی رہ سرد ہے وہ ابن سلیمان جو یہ جملے بولتا ہے اس کے مقابلے میں تو ہم اس کو مانیں گے جو ایسے جملے کہتا ہے اور سنو تیس رے آسمان پر کونسی آئے مبارکہ لکھی ہوئی ہے اللہ نے فرمایا تیس رے آسمان پر لکھو یا ایوہاں لبیو اینا ارسلنا کا شاہدہوں و مبشرہوں تیسرے آسمان پر جب یہ لکھا گیا چوتھے آسمان کے اون پر کونسی بارت رکھی ہوئی ہے چوتھے آسمان کے اون پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتو یہ لکھ دو پوری آسمان پر پینر بنا دیا گیا الحمدللہ اللہ اندلہ علا عبدہ الكتاب ولم یا جعل لہو عماجہ سبحان اللہ سبحان اللہ سہیدانِ قلدوس عفیدانِ قرآن عفیدانِ قرآن عفیدانِ قرآن سبحان اللہ وہ باپ کا ہاتھ پکڑ کے رو رہا تھا کہ ابا جی شہید ہونے کے باوجود میڈیا دیکھ لو لوگ زندہ نہیں مانتے رسول اللہ کو زندہ نہیں مانتے شہید کرمہ پڑ کے زندہ ہے تو رسول اللہ کیوں نہیں زندہ دیکھ لو اس طرح ہاتھ پکڑا ہوا ہے وہ چھڑھا رہے ہیں وہ دوسرے کہتے ہیں کہ دفنان ہے دفنان ہے ہاتھ چھڑھاو وہ ہاتھ کہتا ہے باپ ہاتھ کہتا ہے اور ہاتھ پکڑا ہوا ہے مضبوط ابا جی ہاتھ اس لیے پکڑا ہوا ہے کہ ہاتھ اب چھوڑوں نہ نہیں انشاءاللہ دلہ جنت میں بھی ساتھ لے کر یہاں میرے نبی کی عدیس کی تریبانی آفر صاحب نے کر دی نبنے آفر رہے ہیں ماسون کلیا ایڈے سکونے چیرے ماسون چیرے جنت دے شدادے تک کے نہ روح خوش ہو دیا کہ قرآن دے شدادے دولے جا رہے ہیں ایڈی سونے برات میں نے تکیا ایڈ تکی اتنی سونی برات اتنی خوبصورت برات گھروں میں ہار ڈالے ہوئے ہاروں میں ڈوبے ہوئے اور بہن آئی وہ بہن دربنات مند آپ دیکھیں تو صحیح نا پیتے بھائیہ کو میں نے ہار پینا میرے بھائی نے قرآن حفظ کیا سینے میں قرآن کو بسایا سلام ہے آفزو تمہاری طربت کے اوپر سلام ہے اور آپ ان کے ساتھ کھڑے کسی بھوڑے جو کھڑے آتھ رکھائیں آفزانی نہ رو آفزانی قرآن کے ساتھ ہو اسلام پر جو عملہ ہوا ہے اس کی مضبط کرتے ہو نا قرآن مجید فرقانی عمید کا پھرام رکھتے ہو قرآن مجید فرقانی عمید کی تقدس اور ناموس کے محفظ ہیں ہم مسلمان قرآن آت کرتے ہیں کہ حفظوں کے قادروں کو کیفرے کھردان تک بچایا جائے اور مدبر امریکہ کے ساتھ تمام سفارتی اور چتنے بھی تعلقاتیں ان کو حتم کر دو اس لیے کہ قیامت کے دن ہم مسلمانوں کو رسول اللہ کی شفاعت چاہیے یا قرآن کی شفاعت چاہیے اللہ رب العالمین قرآن سرکار کے ساتھ طالب جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقانی عمید سرکار کی سواری جب پیتر مقدس میں آئی تھی تو وہاں کیا عبارت جلدیات ہوئیں اگلے جو میں انشاءاللہ اس پر میں بیان کروں گا اور باقی آسمانوں کی تحریریں کیا تھی وہ بھی بیان ہوگی یہ خواتینہ دلات کا مطلب کیا جاتا ہے کہ جامعہ سہیدہ عائشہ صدیقہ میں داخلہ جاری ہے وہاں بچے جو داخلے کے خواہش مندے بچیاں وہ کل جا کر رابطہ کریں اللہ تلاحیم تید دوریاتی آسانی آسیت آمن آمن آمن